جا دی قسم کھا کے گئی نا بعض دفعہ نا ایسا ایک منظر پیش ہوندہ ہے کہ بندہ اپنی بی بی نو طلاق کہہ بیٹھا کہ او نا ہو نا مولوی صاحب کو گئے انہا کہا جی حلالہ کرانا پہ حلالہ وہ بی 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 سیانی سی انہیں کہا مولوی جی کدہ حلالہ ہے بی بی تیرہ انہیں کہا طلاق ایسا اترینے دیتی ہے حلالہ میرا کرنڈے یہ دا کرسو کہ سور کرے کوئی دے پڑھے کوئی حلالہ کرانے جائے بندے آن دے حلالے کرو طلاقہ دینی ہے شڑ دین ہون آن دے حلالہ کرانا پہے گا ہون آگے اہلِ حدیثہ اے جی فتوہ لے دے ہو اہلِ حدیثہ نے کہا اللہ حراجہ کوئی حرج نہیں اگر تو ایک مجلس بے کے دس دفعہ بھی طلاق بے کہہ بیٹھا اللہ حراجہ کوئی حرج نہیں کیوں میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حضرت روکانہ میں آئے سو نے اپنی بیوی نو طلاق ہے بیٹھا فرمایا اللہ حراجہ کوئی حرج نہیں جا کے رجوع کر لے جی رہا بندہ حضرت عمر دے دورچ حلالہ کراندہ سی یا کردہ سی اہل دیتے زنادی حد مقرر کی تھی جہاں دیسی اللہ اللہ اے رب نے سبق کی دیتا ہے جڑا میرے نبی دی حدیث دا منکرے پھر وہ دی عزت بھی قدی محفوظ نہیں ہوئے گی اگر نبی دی عزت محفوظ ہو سکتی ہے عزت مل سکتی ہے پیغمبر دی حدیث تے عمل کرن دی وجہ تو مل سکتی ہے آدھا فتوہ دیتا لا حراجہ کوئی عرج کار آباد ہوگئے تو اتھے کئی دفعہ ایسا بھی ہندہ جہاں اللہ کرنواہ سے کردہ نکا اس میرے بھونوں انہوں نے بھی اطلاق دوں نے کہا کن ہوئے میری بھڑی انہوں نے کہا بھڑی دی میری ہے تیری کہ تو وہ بی بی بھی مکر جان دی ہے بھے اتھرے آدھا دفعہ وہ میں نہیں ہے دیکھو اطلاق لے یہ میں ہویا ہے کہیاں جگہ نبی دی حدیث تے عمل نہیں کرو گے پھر اس طائعے میں پامال ہون گیا مسلک اعلی حدیث از زمین دی ترتیت اللہ دی رحمت حدیث سمجھا رہے یہ کوئی نہ اس واسطے میرے بھائیو آئیے مسلک اعلی حدیث دی طرف رجوع کیجئے اور مسلک اعلی حدیث نو اپنائیے قرآن دا ترجمہ پڑھئے جرا قرآن دا ترجمہ پڑھ دا ہے کوئی سے زمین دی ترتیت مشرک تے بیٹی نہیں رہ سکتے آؤ لوکو ٹگٹ خریدو تھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاوا ساڑھی دعوت کی یہ جڑا چھڑ تریق نبیدہ نوان تریق نکالے او نئی ساڑھی امت ویچوں کہ آ مدینے والے دعوت کی یہ ہنفی شافی مال کی حملی اوے سارے چھوڑ اقیدے آ جا سڑک مدینے والی آ دربار نبیدے